اسی طرح ہمیں جوائن کر رہے ہیں فورمر ایم بی او جی ری سیاد محمد رجی الدین صاحب اسلام علیکم جی آپ کا بہت بہت شکریہ میرے خیال سے یا تو حکومت وقت آویر نہیں ہے یا وہ لگتا ہے کہ عوام ان بے وکوف ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ ایکشن لے لیں تو سٹارٹنگ مدین او ویک ایک ہفتے کے اندر اندر میکسمن چھے مہینے کے اندر یہ بکوی کا بہران ختم ہو سکتا ہے کیوں بسم اللہ الرمائن آپ نے سٹیٹسٹکس دیا اور آپ نے انفرمیشن دیئے بلکل ایسی درست ہے اور اس پہ حکومت کو معلوم ہے کیونکہ جب وہ ٹینڈر انہوں نے کال کیے اس کا مطلب کہ وہ ہم پوائنٹ پوائنٹ چلیں رجی صاحب ٹھیک ہے جی پہلے شروع کرتے ہیں جو گیس پیرز ہم نے ان کا نام لیا پھر سے لوں گی جو چار نئی والی ہیں سنجورو، ٹنڈرولا یار، کنار اور پساکی اگر ان سے تقریباً دوہزار میگا وارٹ انرجی چھ مہینے کے اندر بن سکتی ہے مسئلہ کیا آرہا ہے مسئلہ یہ آرہا ہے کہ ان کے یہ دوہزار پانک چھے میں ڈسکور کی ہوئی ہیں پانچ سال لوگ ان کو ڈسکور کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مشارف آرہا ہے بار بار ان کے ٹینڈرز کال کیے جاتے ہیں اور بار بار کینسل کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں جو سیچویشن ہے دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل ٹینڈرز کال کر دیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹرانسپینٹلی جو بھی ٹیکنکلی کوالیفائید لوئیس بیڑر آئے گا میں اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے اور جب وہ کوئی لوئیس بیڑر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا چہتہ نہیں اس کو پہلی دوں گا میں کیا 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 میرے چاہتے کے بھائی کی جائے گا یہ میرے مامے کے پتیدے بھانجے کو اس مسئلے نے ہمیں یہاں پر کھڑا کر رکھا ہے کہ آج اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شننگ ہو رہی ہے یہ ہم اس حکومت سے درخواست ہے کہ اس سے نکلیں اور ٹینڈرز ان کے پاس پڑے ہیں ٹینڈرز میں سے ان کو کال کریں سب کا کام ہو چکا ہے جتنا انجنیرنگ کام کرنا ہے جو پری ورک ہونا ہے ایک ایک باریکیاں اس کی بالکی خال نکال دیکھیں پانچ سال میں تو کئی دفعہ ٹینڈر ہو جائیں ہر دفعہ ٹینڈر آتا ہے پھر ٹینڈر کینسل ہو جاتا ہے پھر ایک اور ٹینڈر آتا ہے اور یہ جب پھر دوبارہ ٹینڈر کرتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ اور لوگوں کے کانفیڈنس خاتم ہو جاتا ہے جو انٹرنیشنل ٹینڈر بھرتے ہیں ٹینڈر جمع کرنے میں دیڑ دو لاکھ ڈالر خرج ہو جاتے ہیں بیڈ بانڈ دیا ہے اس کی بڑی فیس ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان میں تو حالات ہی اسی طرح ہیں کہ کرپ لوگ ہیں ہم نے یہاں آنا ہی نہیں ہے تو لوگ یہاں سے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ بتایا کہ کیونکہ ٹینڈر جو ہیں وہ کینسل کیے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں میرے بھتیجے کو میرے بھانجے کو فلانے کو کون زیادہ پیسے دے گا اس لیے جو ابھی عوام لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے جو عام بزنسمن لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل جو ان کی ان فائٹنگ کل رہی ہے کہ کس کو کانٹریکٹ اس لیے پورا کا پورا نیشن سفر کر رہا ہے اس کو پورے پاکستانی نیشن کو کچھ کانٹریکٹس کے لیے دس فیسٹ ایلیکٹرسٹی سے آپ جب یہ چیپ گیس اب یہ سستی گیس آپ کیا جائے گی ابھی آپ اس کو فرنسر پر رن نہیں کر سکتے وہ آپ نے بھیجنا ہے پیٹرولیم کو اور باہر پیسے آپ کے پاس اپنی گیس ہے آپ اپنی گیس ملیں آپ نے روپوں میں پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کے پاس ایک سستی گیس باہر سے آپ لاتے ہیں اس سے تقریباً آپ کو یہ گیس پانچ گناہ سستی پڑتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو جو بل آپ نے اس دن بتایا تھا آپ کا بل پندرہ زارہ ہے تو پندرہ زارہ تو بل نہیں آگا آپ کو پھر ساتارہ زارہ بل آئے گا تو یہ تو بہت پتے کی بات ہے ایک تو عوام کو یہ بتانا چاہے کہ کیونکہ یہ لوگ یہ کانٹریکس آوارڈ نہیں کر رہے لیڑے اپنے چہیتوں کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک تو نمبر وان ہمیں بجوی نہیں پہنچ رہی اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں بجوی پہنچ بھی رہی ہے وہ مہنگی بجوی پہنچ رہی ہے مضب یہ اس کا ٹھیک ہے ایک پہ یہ کمپوننٹ ہوگا ہے دوسری چیز ہم نے ذکر کیا تھا وہ پرانی آئل گیس فیلز کا تھا قادرپور دودھف اور دکھنی اس کا کیا مسئلہ ہے وہاں پر جو کمپریسرز لگنے تھے قادرپور پہ قادرپور پہ تو کمپریسرز لگ گئے لگ گئے لیکن وہ غلط لگ گئے اگر دیکھیں مطلب کوئی چیز کی جاتی ہے اور وہ غلط ہو جائے تو پھر تو اس سے تو اس کا مسئلہ بنیحال نہیں ہوتا ان میں کمپریسر لگنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب گیس کا لیول کم ہو جاتا ہے تو کمپریسر اگر نہ لگایا جائے تو اتنی زیادہ گیس نہیں نکال سکتے جی بلکل پریشر نہیں ہوتا تو پریشر کے لئے آپ وہ کمپریسر لگانے پڑتے ہیں تو اس کی بڑی انجینئرنگ ہوئی اور بڑا ڈیٹیل دسکرشن کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس سائز کا کمپریسر لگایا جائے گا لیکن جب تینڈرز کال ہوئے وہ کینسل ہو گیا پھر دوبارہ تینڈرز اس کو ری سپیسیفیکیشن کر کے دیا گیا اور وہ جو سپیسیفیکیشن تھی کہ یہ گلاس اتنا بڑا ہوگا تو ہم نے کہا نہیں یہ گلاس اتنا بڑا نہیں ہے میرے پاس چونکہ چھوٹا گلاس ہے تو چھوٹے گلاس کے تینڈر کرتا ہوں تو تینڈرز جو تھا تینڈر بنا ہے کسی کو تینڈرز دینے کے حوالے سے اس کی ریکوائیمنٹ سے وہ پھر کمپریسر آگے ہیں عوام کی ریکوائیمنٹ کے حوالے سے نہیں وہ چلے نہیں اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے پیر کو ایک اور فیلڈ ہے وہاں سے ہم اٹھا کے لے آتے کمپریسر اگین یہ ہے کہ میری گاڑی اگر دو ہزار دس مارڈل کی ٹویٹا ہو میں کہوں گے چونکہ میرا اس میں انجن میں کچھ پرابلم آگئی تو اس کے لئے کاربیٹر خراب ہو گیا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک انیس سو نبی کا مارڈل میں ٹویٹا لیتا ہوں اور اس کے میں چینج کر کے کاربیٹر لگا دوں گا یہ تو ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جو چیز اس کے لئے بنی ہے اس کے مارڈل میں وہ چیز فٹ ہو گی ایسا نہیں کہ دو ہزار دس کے مارڈل میں آپ دو ہزار نبے کا مارڈل فٹ کریں پھر پیٹو کا کھیل تو دودہ کا دکھنی کا کیا اشہو ہے دودہ دکھنی کا دکھنی میں یہ ہے کہ ایکپمنٹ آکے پڑھا ہوا ہے ملینز او یوروز کا آکے پڑھا ہوا ہے ملینز او یوروز کا ایکپمنٹ پڑھا ہے اس کی ایک دفعہ ٹینڈر کینسل ہو بھی چکے دوبارہ ٹینڈر ہوئے پھر سہ بارہ ٹینڈر ہوئے پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ خرید لو اب یہ خرید لیا گیا ہے اب انہوں نے لوکل کانٹیکٹرز کو دینا ہے جو کہ سیبل ورک کریں گے اور میکینکل ورک وہ ٹینڈر دوبارہ کینسل ہو گیا تو وہ ایکپمنٹ جو ہے ہمارا پڑے 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 وہ سر جائے گا ایک اور ہماری فیلڈ تھی گھڑی حسو اور وہ کوئی دیس سال اسی مسئلے میں پڑے رہے ہیں پھر اس کے بعد دیس سال وہ جو ایکپمنٹ تھا وہ برادہ ہو گیا تھا کراچی کے برک شاپ میں اور اگر یہ ہو جاتا تو چودہ سو میگا وارٹ انجی یہ ہے یہ چودہ سو میگا وارٹ یہ تین فیلڈ آ جاتی ہیں چل رہی ہے فیلڈ لیکن لوگ کے پاسیلی پہ چل رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے لیکن آپ صرف دس کلومیٹر پر آرٹ پہ چلائیں آپ چلا رہے ہیں کیونکہ آپ کے انجن میں آپ وہ انجن میں ریپیر کر دیں تو آپ ساٹھ پہ چلے جائیں تو وہ آپ جیسے ہی کریں گے تو وہ تو بڑا ان ان فرن میں ہو جائے گا یہ کر کے لیں دو دھائی تین مہینے کے اندر میکسیمم بہت بہت زیادہ ہم لمبا بھی کھینڈ لیں کر کے آپ ان فیڈوں کو لیں اور آپ کے پاس چیپ گیس آلی گی تو آپ چودہ سو میگا وارٹ جو ہے آن لائن لے آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں سناریوز میں تقریباً تین ہزار چار سو میگا وارٹ پاکستانی عوام تک پہنچ سکتی ہے سستی بھی سستی بھی اور لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ یہ اپنی گیس ہے جو عوام دیکھ رہی ہے اگر ان دونوں چیزوں کو کر کے تین ہزار چار سو میگا وارٹ انرجی تقریباً چار سے چھ مہینے میں پہنچ سکتی ہے تو جو ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں کتنی کمی آ جائے گی لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ ہماری چل رہی ہے کہ چھ سے چھ ہزار میگا وارٹ کے آن کے پیچھے چل رہی ہے سات ہزار آٹھ ہزار بھی ہو جاتی ہے ایوریچ چھ ہزار چل رہی ہے تو چھ ہزار میں سے تین ہزار پانچ سو آپ لے آئیں تو آدھی لوڈ شیڈنگ تو ویسی ختم ہو گئی چھ مہینے میں پاکستان کی آدھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے ختم ہو جائے گا تو عوام کو ضرور جا کے میں پھر کہوں گی جا کے اپنے الیکٹر نمائندوں سے اپنے حکمران سے سوال پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے جب حل بتا رہے ہیں لوگ عام کہتے ہیں ہم لڑائیاں کراتے ہیں میڈیا میں یہ حل بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے تین سے چھ مہینے میں لوڈ شیڈنگ آدھی ہو سکتی ہے یہ حل ہے پوچھے جا کے اپنے الیکٹر نمائندوں سے اچھا جی اب آجاتے ہیں جنکوز میں آجاتے ہیں جنکوز میں آجاتے ہیں پہلے عوام کو کہتے ہیں جنکوز ہے کیا یہ جو وابڈا پہلے پابڈا تھا اس کے وقت پیپ کو بنا دیا گیا ہے تو ان کے اپنے پاور پلانٹس تھے فیصلہ باد شادہ راب مزفرگر بلتان جامشورو وغیرہ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ویسی پروپر مینٹرنس نہیں کرنے مس مینجمنٹ کے وجہ سے یہ خراب ہو گئے ہیں اور یہ لو کپیسٹی پر لاتے ہیں آپ کی گاڑی میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے جیسا کہا کہ میں پھر دس کلومیٹر پر چلتی رہوں گی چلتی رہوں گی چلتی رہوں گی اور پہنچ سے پہنچ سے دیر ہو جائے گی تو اس میں آپ نے چینج کرنا ہے پرزا چینج کرنا ہے پرزا آپ نے گیا بزار سے لیا پرزا چینج کرو فیول پومپ چینج کرو میرا فٹا فٹ تین سور پر کا فیول پومپ لگایا پھر آپ فرارٹے سے چلے گئے یہاں پر بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ کے چھوڑی چھوڑی چیزیں خراب ہیں کوئی سوچ خراب ہے تو کوئی گلینڈ خراب ہے تو کوئی فین خراب ہے اس کے لئے سے آپ کو ڈی ریٹنگ کرنی پڑتی ہے مطبع ایک کو ریٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کی ریٹنگ ہے مطبع بزفرگر کی دو سو بیس میگا وٹ لیکن اب آپ اس کو ایک سو بیس پہ چلا رہے ہیں سو میگا وٹ وہاں رکھے ہیں آپ کو پرزا جات نہیں ہے وہ پرزا جات لیں ان کو فٹ کریں اور اٹھارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو میگا وٹ آپ لیا ہے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ سیتی سکس جنکوز ہیں سیتی سکس ہنڈرڈ سیتی سکس ہنڈرڈ جو جنکوز میگا وٹ ابھی کتنے سیتی سکس ہنڈرڈ سیتی سکس ہنڈرڈ میگا وٹ ہماری تو انسٹاللز کی پیسے ہم نے دیئے میں ٹھیک ہے وہ لگے تھے سیتی سکس میگا وٹ لیکن چل رہے ہیں چل رہے کتنے چل تو سارے رہے لیکن وہ آدھی کپیسٹی پون کپیسٹی پہ چل رہے ہیں اٹھارہ سو میگا وٹ اٹھارہ سو میگا وٹ ٹھیک ہے میں ایسی پوائنٹ پر آئی تھی کہ اگر یہ سیتی سکس ہنڈرڈ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو اور آپ کو مل جائیں گے جب اٹھارہ سو مل جائیں گے آپ کو تو آپ کی یہ ایڈیشن کریں تو تقریباً آپ کی لوڈ شیڈنگ تو ختم ہی ہو جائے گی سرے یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو جن کول ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کتنے پیسے لگانے ہوں گے اس لگے میری گاڑی ہے دیس کلومیٹر پر چل رہی ہے میں پرزہ بدلنا چاہوں مجھے پتا ہوں کہ ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا فلانا اگر اس کے اندر ہمیں نئے پرزے لگانے پڑیں اپ ڈیٹ کرنا پڑیں کتنے پیسے لگیں یہ جو پرزے تقریباً لگانے پڑیں گے یہ بڑے سستے ہیں اور لوکل بھی ایفیلیبل ہیں اور یہ تقریباً تین سے چار ارب روپے کی یہ سارے ملا کے جسے سارے سارے پاور پرانس ہیں ان میں لگا کر آپ تین سے چار ارب روپے خرچ کر دیں تو آپ کے پاس یہ میگا وارٹ سویلے گے تین سے چار ارب روپے آپ کو اس اکانومی کو فیڈ کرنے کے لیے اس کا جو پی بیک پیریڈ ہوگا شاید وہ چند دن ہی ہوگا چند دن ہی پیسے واپس آ جائیں گے کیونکہ آپ کی جو فیکٹریز چل رہی ہیں ان میں اٹھارہ سو میگا وارٹ کا مطلب کہ پورا کا پورا خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ساری انڈسٹری چل پڑی پورا کا پورا خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اگر یہ چار ارب روپے لگا چار روپ لگا جب یہ مطلب جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں جی تو وہ تو جو لوگ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ تو وہ تو بہت زیادہ ہیں چار ارب روپے تو جو پیسکو ہے وہ ایک سال میں تقریباً چوراسی ارب روپے کا بزنس کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر چار ارب روپے اگر آپ جنکوز لگا دیں تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا بڑا علاقہ آپ کو صفر صفر لوٹ لیڈنگ ہو جائے گی تو مطلب یہ تو اس سے تقریباً اٹھارہ سو میگا وارٹ اٹھارہ سو میگا وارٹ بڑی چیز ہے اٹھارہ سو میگا وارٹ اٹھارہ سو چونتی سو وہ ہو گئے اور اس کے بعد اٹھارہ سو فورٹی ٹو ہنڈر فورٹی ٹو ہنڈر میگا وارٹ اور ٹوٹل ہماری لوٹ سیڈنگ تقریباً ہوتی ہے چھ سے سات ہزار سے آٹ ہزار آہاں مطلب آٹ ہزار لیکن تقریباً چھ ہزار ایک ایوریج چھ ہزار ایوریج فگر ہوتا ہے رائی اب جب سردیاں آنے لگیں گی تو کیونکہ آپ کا یہ ایک ریکنیشن لوٹ ختم ہو جائے گا تو لوٹ شیڈنگ بھی ذرا سے اور کم ہو جائے گی لیکن سمر میں آپ کو یہ بلون ہو کے ٹھیک ہے جی ناظیم ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ کیوں پاکستان میں جب پانچ زار دو سو میگا وارٹ انجی بن سکتی اور تقریباً چھ مہینے کے اندر بن سکتی اور جو لوگ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ برداشت کرے keep watching see you after a short break لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے political economic analyst علی گلانی صاحب اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو بجلی کا بہران اگر اگلے چھ مہینے کے اندر حل نہیں ہوا تو مزید ہماری جو معاشی بہران چل رہا ہے اس پر اور کتنا بوچ پڑے گا see you after a short break